السلام علیکم ناظرین جویں جنہیں طبیس لا میں پیڈیکیو لوسیس کہا جاتا ہے خون چوسنے والے پیرسائٹس ہوتے ہیں اور سر کی کھوپٹی پر نشنمہ پاتے ہیں جس کی وجہ سے سر میں شدید خارج اور خجلی محسوس ہوتی ہے بلکہ اکثر واقعات ان جوہوں اور لیگوں کی وجہ سے شمندیگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ویسے تو جویں ہر عمر کے افراد کو متافق کر سکتی ہیں لیکن بڑوں کے مقابلے سکول جانے والے تین سے بارہ برس کے بچے اس مسئلے کے زیادہ شکار نظر آتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہر دس میں سے ایک بچہ جوہوں سے متاثر ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھیلنے اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے کے دوران یہ جوہیں بہ آسانی ایک سر سے دوسرے سر میں منتقل ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جوہیں متاثرہ شخص کی ذاتی استعمال کی اشیاء جیسے کنگی، برش، تولیا، تکیہ، سکارف، کورٹ، ٹوپی وغیرہ شیئر کرنے سے بھی تیزی سے پھیل سکتی ہیں جوہیں انسانی جسم میں تیس دنوں تک زندہ رہتی ہیں اگر انہیں انسانی جسم سے الگ کر دیا جائے تو یہ بامشکل دو دن تک زندہ رہ سکتی ہیں حالیہ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جوہوں کا اگر برواقہ علاج نہ کیا جائے تو یہ بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں اور مسلسل خارج کی وجہ سے بالوں میں اور سر میں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے ناظرین مارکٹ میں جوہوں کے خاتمے کے لیے بہت سی عدویات موجود ہیں جن کے استعمال سے کچھ دنوں تک تو آرام آ جاتا ہے مگر ممکنہ حد تک سفون نہیں ہوتا چنانچہ میں آپ کو تین بہترین مسئل بتاؤں گی جن کے استعمال سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ جان سکیں ہر مسئلے کا حال سب سے پہلے لیمو لیمو کو کٹ کر بالوں کی چڑوں پر رکھ لیں اور آدھے گھنٹے بعد سر دھولیں اس سے بالوں میں لگا تیل نکل جاتا ہے اور جویں بھی ختم ہو جاتی ہیں لیمن یعنی لیمو میں وائٹمن سی ہوتا ہے جس سے بال بھی گرنا بند ہو جاتے ہیں دوسری بہترین ٹپ ہے نیم اور تلسی کے پتے مٹی بھر نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں اُبالیں اور تھنڈا ہونے پر اس سے سر دھویں یہ عمل چند دن تک روزانہ کریں کچھ دنوں میں سر کی جووں کے ساتھ ساتھ خشکی بھی دور ہو جائے گی کیونکہ نیم سر کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے جووں اور لیکوں کا خاتمہ کرتا ہے خشکی اور خار سے محفوظ رکھتا ہے تلسی کے پتے سر کی جلد کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جڑوں کو بھی مضبوط کرتے ہیں تیسری بہترین ٹپ ہے پیاز ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ پیاز جووں کے خاتمے کے لیے کتنا مفید ہے اس مقصد کے لیے پیاز کا رس استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر سر پر پایا جاتا ہے جو نہ صرف جووں بلکہ لیکوں کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے تین پیازیں لے کر ان کا رس نکالیں اس کو سر پر لگا کر جڑوں تک اچھی طرح مساج کریں سر پر کیپ پہن کر دو سے تین گھنٹے کے لیے اچھی طرح ڈھاپ لیں اب بالوں کو شیمپو اور نیم گرم پانی سے دھولیں تین دن تک لگاتار کریں اور پھر ہفتے میں ایک مرتبہ دور آئیں تاکہ جویں دوبارہ نہ ہو پائیں جوہر لیکوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے اپنے جسم اور ارد گرد کی صفائی کا خاص خیال رکھیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹپ در روح پسند آئی ہوں گی مزید معلومات کے لیے پلیس چینل سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال لکھیں اللہ حافظ